کلاس میں تمام طلبہ حاضر ہو چکے تھے اپنے سٹڈی کے لیے بہتے تو تمام طلبہ ہی ماشاءاللہ سے ہونہار تھے لیکن ان میں منٹو بہت ہی ذہین بچا تھا وہ اپنے تمام کام بڑی ذمہ داری سے کرتا تھا اور بہت ہی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے تمام کام کرتا تھا اور ہر کام کو اپنے وقت پر پڑھتا اور یاد کرتا تھا اور ہر کلاس میں اول آتا تھا کلاس کے دوسری طلبہ کی بھی پڑھائی میں مدد کرتا اگر ان کو کوئی مدد چاہیئے ہوتی پڑھائی کے مطلق تو وہ ان کی مدد کرتا ان کی باتوں کو دیرے وارڈ سے سنتا اور پریکٹیکلی اوبزرویشنز کرنا اسے بہت پسند تھی اور وہ وارڈ فکر کے ساتھ تمام کام کرتا تھا اور اس کے علاوہ اپنا پڑھائی پر کھل توجہ دیتا مجھے بڑھنا ہے اور بہت زیادہ کامیاب انسان بننا ہے کلاس کا ایک طالب علم گرڈو جو اس سے بہت زیادہ حاصل کرتا تھا اس نے سوچا کہ پرپنس دی کا آ رہے ہیں تو میں نے اس دفعہ اس کو فرسٹ آول پوزیشن کلاس پر آنے نہیں دے تو اس نے اس کے بکس میں کسے کتابیں لیں اور جا کر ٹھیلے والے کو بیج دی تا کہ نہ بکس ہوں گی اور نہ ہی منٹو تیاری کر سکے گا اور نہ ہی جماعت میں اول پوزیشن حاصل کر سکے گا منٹو جب سکول سے گرڈ آیا تو کچھ تیرے ارام کرنے کے بعد اس نے اپنا ہومورٹ یاد کرنے کے لئے اپنی بکس نہیں کال لیں تو اس میں بکس نہیں تھی منٹو بہت زیادہ پریشان ہو گیا اسی اسطحہ میں اس کی امی نے آواز دی پرانی بکس دے اور اس نے ٹھیلے پر اپنی بکس دیکھی اور دیکھے بڑا حیران ہوا اس نے کچھ پیسے دے کر اپنی بکس خرید لیں منٹو واپس اپنی بکس پاک پر بہت خوش ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس کو اس کی بکس اپس مل گئی ہے اور اس نے خوب محنت کی اور اپنا کام بقائد کی سے روزانہ روز مربیس پر یاد کرنے لگا اور انتحان ازدیف آ گئے تھے اور اس نے اپنی پیپرز بہت اچھی سے اور کامیابی سے دیئے تو ہر سال کے طرح اس سال بھی بہت زیادہ محنت کرنے کے وجہ سے اپنی کلاس میں اول آیا اور اوہد بری طرح سے فیل ہو گیا لہٰذا اس کو اپنی خصد کیا سزا مل گئی اس نے منٹو سے خصد کیا تھا اور اس کی کتابی شرعانی تھی تو اوہد بری طرح سے فیل ہو گیا اور لہٰذا کسی کا برا نہیں سوچنا چاہیے لہٰذا خصد کرنا بہت بری بات ہے